اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ایک گرمیاں ہیں جیسا کہ لون کے کپڑے جو ہیں وہ ہر بندہ خریدتا ہے لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کسے کس طرح سے استعمال کرنے سے پہلے ہم نے کس طرح سے انہیں واش کرنا ہے کس طرح سے شلنگ کرنا ہے نئے کپڑے جو ہیں کس طرح سے شلنگ کر کے اسے کس طرح سے پھلایا جائے کہ ان کے اندر کان بھی نہ پڑے ان کے کلر بھی نہ خراب ہوں تو لون کے سوٹ ہے میرے پاس یہ میں شلنگ کرنے لگی تھی تو میں نے سوچا میں آپ لوگ کے ساتھ ٹپس جو ہے وہ شیئر کر دوں جو کہ آپ کے ساری زندگی کام آئیں گے انشاءاللہ آپ لوگ یاد کریں گے تو کلر کوئی بھی آپ لے لیں ہلکہ لے لیں ڈارک لے لیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈارک کلر لے لیا تو اس لیے اس کا کلر فیڈ ہو گیا لیکن کچھ مسٹیک ہوتی ہیں جو ہم لوگ کرتی ہیں کپڑے کو شلنگ کرتے وقت کپڑے کو استری کرتے وقت کپڑے کو یعنی دوتے وقت اس کو پھلاتے وقت مسٹیک کرتے ہیں جس کی وجہ سے کپڑے کا کلر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس کی جو لائف ہے وہ کم پڑ جاتی ہے تو آپ لوگ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے انڈ تک واش کرنا ہے کہ کس طرح سے ہم جو کپڑا ہے سوٹ ہے ہمارے لون کے وہ شلنگ کریں کپڑا تو پھٹ جائے لیکن اس کا کلر کبھی خراب نہیں ہوگا تو پوری ٹرکس اور ٹپس میں آپ لوگ کو بتاؤں گی تو انشاءاللہ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے انڈ تک ویڈیو دیکھئے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کس طرح سے آپ لوگ اسے شلنگ کریں گے اور اسے شلنگ کرنے کے بعد اسے سخانے کا طریقہ کیا ہے کیوں کان پڑ جاتی ہے کپڑے کے اندر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بورڈر ٹیڑا ہو گیا ہے کان آ رہی ہے تو سلائی کیا ہوا بھی انتہائی برا لگتا ہے تو میں آپ لوگ کو بتاؤں گی انشاءاللہ اسی ویڈیو میں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پانی میں نے لے لیا ہے ایک تسلیہ کے اندر اور نمک ہے میرے پاس جو مین انگیڈیٹ ہے ایک کھانے کا چمنچ بار کے جو شروع سے میں سنتی آئی ہوں اپنی نانی سے دادی سے ماں سے کہ یہ پانی کے اندر مکس کر کے اچھے سے تو ہم نے اس کے اندر جو کپڑے ہیں لان کے سوٹ ہیں کلر آپ کوئی سا بھی لے لیں اسے ہم نے ایسے کھول کے پانی کے اندر ڈپ کر دینا ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے آپ لوگوں نے اسے پانی کے اندر ڈپ کر دینا ہے بڑے تسلیہ کھولے میں پانی لے لیجئے گا اس طرح سے ڈپ کر دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے آپ لوگ نے اسی طرح سے اسی پانی کے اندر اسے ڈپ رہنے دینا ہے تو پھر آپ لوگ نے یہ ٹرک کرنی ہے آپ لوگ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو اس ٹرک سے کتنا فائدہ ہوا نمک ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو کلر اس کا اترنا ہوگا کپڑے کا جتنی اس کی یعنی کے ایک ہوتی ہے کسی ہوتی ہے وہ نکلتی ہے وہ نکل جائے گی تو آپ کا جو پورا سیزن آپ کا سوٹ چلے گا انشاءاللہ کبھی کلر نہیں اترے گا کبھی خراب نہیں ہوگا تو دس سے پندرہ منٹ میں نے اسے بھگو دیا تھا پانی کے اندر اب میں کیا کروں گی اسے نچوڑ دوں گی اس طرح سے نچوڑ لینا ہے تو نچوڑ لینے کے بعد جو مین کام ہے جو اکثر لوگ مسٹیک کرتے ہیں اسے پھلانے میں اٹھا تیڑا ترشاہ جس ٹائپ کا بھی وہ پھلا دیتے ہیں بس وہ کھانا ہے نہیں اس ٹائم پر یہ مسٹیک کرتے ہیں یہ بورڈر ہوتا ہے وہ تیڑا ہو جاتا ہے کانا ہو جاتا ہے جسے سورج ہے پہنا ہوا بھی اچھا نہیں لگتا اس کی گریس کبھی بھی نہیں آتی ہے جب بورڈر ہی ٹیڑا ہوگا تو وہ پہنا ہوا کے اچھا لگتا تو یہ لائن ہوتی ہے ہارڈ ریس کے اندر ہوتی ہے کٹنگ لائنی سے بولتے ہیں بورڈر ہوتا ہے وائٹ سا ایک یعنی کہ یہ انہوں نے لائن دی ہوتی ہے کہ یہاں تک آپ کی لمبائی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے آپ لوگ نے اس لائن پہ آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ تار کو بلکل سٹیٹ کر دینا ہے اوپر تاک اس طرح سے اس طرح سے آپ لوگ نے سٹیٹ کر دینا ہے بلکل بورڈر سیدھا کر کے تو کبھی بھی جو ہے وہ آپ کے کپڑے کو کان نہیں پڑے گی اینڈ تک آپ نے کونے جو ہے وہ کھینچ دینے ہیں تو اس طرح سے اگر آپ لوگ شلنگ کریں گے اس طرح سے آپ لوگ اسے سکھائیں گے انشاءاللہ آپ کے سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے امید ہے آپ لوگ کو میری ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی اور اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل زور ویزر کیجئے گا اور مجھے دیجئے اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیکھتے رہے ہیں پنجاب بوکنگ سیکریٹ تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ